now we are going to discuss this lemma in this lemma a number u is the supremum of a non-empty set s of r a number u is the supremum of a non-empty set s of r if and only if you satisfy the following conditions اب conditions ہمارے پاس کیا ہیں پہلی condition میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو u ہے یہ بڑا ہونا چاہیے s سے اور یہاں پر s کیا ہے سارے elements جو ہوں اس capital s کے ان سب سے جو ہے اس u کو کیا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے اور جو دوسری condition انہوں نے بتائی ہے اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر v کوئی بھی element ایسا ہے جو اس u سے چھوٹا ہے تو پھر وہاں پر ایک اور ایسا element ضرور exist کرے گا ڈیش ڈیش اس سیٹ میں سے کہ v جو ہے وہ اس سے بھی کیا ہوگا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں proof suppose کر لیتے ہیں کہ u is the supremum of a non empty subset of r we have to show that if and only if تو پہلے ہم ایک پارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس پہلے ہم جو condition ہے کہ u کو ہم کیا لیتے ہیں u کو supremum لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سیٹ اس کا اور شو کرتے ہیں کہ یہ دونوں conditions جو ہیں وہ hold کرے گی ٹھیک ہے تو ہم نے suppose کر لیا u is the supremum of this set ٹھیک ہے non empty set as so far then we have to show these two conditions these two conditions okay اب اس کو ذرا تھوڑا geometrically دیکھ لیتے ہیں کہ real line پہ یہ کس طرح کی ہمارے پاس جو ہے وہ situation ابھی فیلحال بن رہی ہے okay تو اس کو ہم چک لیتے ہیں real line پہ کیسے کی situation میں رہی ہے یہ geometrically جو ہے وہ ہم نے ایک سیٹ اس جو ہے ہم نے subset لیا تھا real numbers کا اس کو ذرا draw کر رہے لگے اب سیٹ اس کی جو ہم نے boundaries لی ہیں وہ ہم نے لی ہیں یہ جو ہیں یہ دو جو ہیں یہ ہم نے اس کی لیے لی ہیں boundaries ٹھیک ہے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہاں تک جو یہ سارا کا سارا portion آ رہا ہے یہ اس کی بنے گی upper bound اور ادھر سے یہ جو سارے کا سارا portion ہوگا یہ اس کی کیا ہوگی lower bound ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں set as جو ہے یہ ہم نے ان دو brackets کے درمیان جو ہے open interval ہم نے ایک لی ہے اس کے درمیان جو سارے کی ساری values ہیں وہ s کی values ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ اگر s کی values ہیں تو یہ جو ہے you ہم نے ادھر لکھا کیونکہ یہ ہم سپریمم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور سپریمم کیا ہوتا ہے least upper bound اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری upper bonds exist کر سکتی ہیں مطلب یہ سارے کا شارہ جو portion ہے یہ بسکلی اس کی ساری upper bonds ہی exist کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کی ساری upper bonds ہیں اس سارے portion میں اسی طرح اگر ہم اس کی lower bonds کے بات کریں تو یہاں سے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس کی lower bonds والا part ہے ٹھیک ہے کیونکہ set s تو صرف یہ والا ہے نا جو shaded کیا ہوا ہے یہ set s کا part ہے ٹھیک ہے v ہم نے کوئی بھی ایک element ایسا لیا تھا جو کہ کیا ہو اس u سے چھوٹا ہو تو میں نے v جو ہے یہ چھوٹا لے لیا ہے کہ اس u سے مجھے ایک چھوٹا element مل جائے اس کو میں نے کس کا نام دے دیا v کا اب میں نے کیا کہا کہ اگر یہ v ہے ٹھیک ہے تو اس v سے بڑا ایک s' exist کرے گا یہ ہم نے show کرنا ہے u سے چھوٹا اور v سے بڑا ایک s' جو ہے وہ exist کرے گا اس کی existence بیسی کے لیے ہم نے بتانی ہے اوکے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے proof کریں گے u ہم نے کیا لی ہوئی ہے upper bound ٹھیک ہے ایک تو ہم نے u کو کہا ہوا ہے کہ u کیا ہے upper bound ہے سپریمم ہے تو it means upper bound تو ہو گئی ٹھیک ہے سپریمم لیا ہوئی ہے نا اس کا تو it means کے u جو ہے وہ کیا ہے upper bound کیونکہ سپریمم کی definition میں first of a point یہ تھا کہ اس کو upper bound ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا سپریمم کی definition میں point تھا وہ یہ تھا کہ اس for all is مطلب اس set کی جتنے بھی points ہوتے ہیں ان سب سے یہ u کیا ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے upper bound کی definition ہی ہے سپریمم سے میں یہ پتا چل گیا پہلے point سے کہ u جو ہے وہ upper bound ہوگا اور upper bound کی definition سے ہمیں یہ دو conditions پتا چل جائے یہ condition پتا چل جاتی ہے کہ u جو ہے وہ سب سے greatest element ہے جو اس set میں ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہم نے یہاں پہ open interval بھی ہے ٹھیک ہے تو it means کہ for all as belongs to as کہ ہمارے پاس اس set s کے سارے کے سارے elements جو ہیں اس u سے کیا ہوں گے چھوٹے کیونکہ u کو ہم نے سپریمم لیا ہوئے ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پہلی condition تو ہو گئی show پہلی condition میں ہم نے یہی show کرنا تھا کہ اگر یہ ہے تو یہ show کر دیں کہ s for all as جو ہے وہ یہ less or equal to r اب second والی condition کے لیے check کر لیتے ہیں v ہم نے کوئی بھی element لیا ہے جو کہ u سے کیا ہے چھوٹا ہے اور u ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر least upper bound سپریمم لیا ہے ہم نے تو سپریمم کیا ہوتا ہے least upper bound ہوتی ہے اگر u جو ہے وہ least upper bound ہے اور v کوئی نہ کوئی element ہے جو u سے کیا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا element تو ضرور exist کر رہا ہے جو s میں سے belong کر رہا ہے اور جو v سے بھی کیا ہوگا بڑا ہوگا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا element تو ہے نا جو v سے بڑا ہے یو تو اس کی least upper bound ہے تو u سے چھوٹا اگر کوئی element set سے ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک element ایسا ضرور ملے گا s dash جو کہ s p سے کیا ہوگا بڑا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا only part جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے یہ دونوں conditions جو ہیں basically لینی ہے کہ اگر یہ satisfy ہو رہی ہیں تو ہم نے u کو show کرنا ہے کہ وہ اس کا supreme home ہے پہلی condition تو یہ اسی یہ کہ اگر v u سے چھوٹا ہے تو وہاں پر ایک s dash has exist کرے گا ٹھیک ہے اور ہم نے show کیا کرنا ہے we have to show that u is an supremum of non-empty set of r ٹھیک ہے u کا ہم نے show کرنا ہے کہ یہ کیا r supreme home ہے by using first condition ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ u جو ہے وہ بڑا ہے اس ایسے it means کہ u جو ہے وہ upper bound ہمیں یہی کہتی ہے کہ ایسا element upper bound ہوتا ہے جو set کے سارے element سے کیا ہو بڑا ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ u جو ہے وہ کیا ہوگا by definition of upper bound جو ہے ہمارے پاس u upper bound ہوگیا ٹھیک ہے اب supremum کے لیے ہمیں دو conditions چاہیے ہوتی ہیں ایک تو point کا upper bound ہونا چیک کر لیتے ہیں کہ وہ hold کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ v u سے چھوٹا ہے اگر تو set میں element s exist کر رہا ہے کہ v اس s سے بھی چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے u is least upper bound because for any number v that is less than you there exist s hence v is not element set کے اندر مل رہے ٹھیک ہے نا تو پھر v سے بڑا element ہے وہ ہی اس set کی کیا ہوگا upper bound ہوگا ٹھیک ہے v is not an upper bound by definition of supreme mom ٹھیک ہے my definition of supreme is u is an upper bound and least upper bound this implies that u is the supreme of that set which is the required okay and upper bound u of a non empty set s in r is the supreme of s